جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے ایک نوٹفیکشن ایشو کیا جس کے ذریعے صوبہ سندھ کے سکولز میں آٹھویں جماعت تک کی جو کلاسز ہیں اس میں بچوں کی فیزکل جو حاضری ہے اس کو ہم نے سسپنڈ کیا اور جو تعلیم ہے بچوں کی وہ جہاں پر آن لائن کے ذریعے پاسبل ہے وہ آن لائن کے ذریعے ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ اور سکول تھے جہاں پر ماضی میں بچوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ بلائے جاتا تھا ہوموگ دیے جاتا تھا کوئی اسائنمنٹ دی جاتے تھے اور اس کے بعد وہ بچے کام کرتے تھے یقینا یہ جو سکولوں کی بندش ہے دو ہفتے کے لیے اس سے تعلیم کا عمل بلکل متاثر ہوگا اس سے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کم سے کم بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو اور آٹھویں جماعت سے جو اوپر کی جماعتیں ہیں وہ ایز یوجیل چلتی رہیں گی لیکن ایک آسانی ضرور ہوگی سکولز میں کہ چونکہ وہاں بچوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو وہ بہتر انداز میں ایس اوپیز کو فالو کر سکتے ہیں اور اس پر ایمپلیمنٹیشن کو کروا سکتے ہیں میں نے پرسوں بھی اور کل بھی مختلف چینلز پر کچھ چیزیں ایسی دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وضاحت بہت ضروری ہے پہلے دن جب ہم نے میٹنگ کی سٹیرنگ کمیٹی کی تو مختلف چینلز نے مختلف خبریں چرائیں کہ ہم نے کوئی سکولوں کے اوقات ایکار کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے سکول کے اوقات ایکار کے متعلق کوئی بات میٹنگ میں ہوئی نہیں تھی سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی دوسری بات یہ کہی گئی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو ریکمینڈیشنز ہیں سٹیرنگ کمیٹی کی وہ میں ان سی او سی میں لے کر جاؤں گا یہ بات بالکل نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے ان سی او سی میں وہ لے کر جانی تھی یہ ضرور فیصلہ ہوا کہ جو ریکمینڈیشنز ہیں وہ محکومت سن سے ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس پر جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے پھر کل میں نے دیکھا کہ جب نوٹیفکیشن جاری ہوا تو کچھ پرائیوٹ اسکولز اسوسیشن کے جو رہنما تھے انہوں نے یہ کہا کہ سٹیرنگ کمیٹی میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا اور وہاں پر کوئی اور بات ہوئی تھی اور سب نے مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اسکولز کھلے رہے ہیں اس وقت تک جب تک مکمل لوگ ڈاؤن نہ ہو جائے لیکن سٹیرنگ کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ان میں سے اکثریت کی رہی یہ نہیں تھی اور وہاں جو تجاویز تھیں میں تھوڑا سا کوئی بیک گرانڈ بتاؤں کہ آپ کے علم ہے کہ تین تاریخ کو ہم نے سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس کیا تھا لیکن دو اپریل کو جو کووڈ پر ٹاسک فورس ہے حکومت سندھ کی اس کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں جو ماہرین بیٹھتے ہیں وہاں یہ بھی تاثر غلط ہے کہ جی صرف حکومت کے لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے اس میں مختلف تنظیموں جس میں ڈیوی ایچو کی ریپیزنٹیشن بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو مختلف بڑے ہاسپیٹلز شیئر میں کام کر رہے ہیں اس کے جو مختلفہ ماہرین ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں لا انفرسمیٹ ایجنسیز کے لوگ موجود ہوتے ہیں حکومت سندھ کے جو مختلفہ ادارے ہیں ان کے منسٹرز اور ان کے سیکرٹریز موجود ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا ایسا فورم ہے جس میں مختلف رائے آتی ہے اور اس کی روشنی میں فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اسکولوں کی بندش پر بات ہوئی تو وہاں یہ کہا گیا کہ پندرہ دن کے لیے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے وہاں یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ آخری جماعت تک ہو یا دسوی تک ہو یا باروی تک ہو دو ہفتوں کے لیے اسکولز کو بند کرنے کا جو وہاں رائے آئی تھی اور وہ فیصلہ وہ ہو سکتا تھا لیکن میرا یہ خیال تھا کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم سٹیرنگ کمیٹی کو کانفیڈنس ملیں اور وہاں پر چونکہ ایڈوکیشن سے متعلقہ تمام سٹیکھولڈرز موجود ہوتے ہیں تو ان کی مشاورت سے ہم کوئی بھی فیصلہ کریں سٹیرنگ کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی اس میں مختلف میمبرز نے مختلف آرہ دی اس میں اکثریت نے یہ کہا کہ بالکل اسکولز بند ہونے چاہیے اور ایک تو رائے یہ تھی جو میں نے آپ کو بتایا دو تین لوگوں کی کہ جی بالکل بند ہونے چاہیے جب تک ہر چیز بند نہ ہو جائے پھر آپ بند کریں کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ جی بند ہونی چاہیے اور کچھ کہ یہ تھا کہ آٹھنی جماعت تک ہونی چاہیے تو یہ جو بھی تجاویز سیں وہ ہم نے حکومت حسن سے شیئر کی اور وہاں پر جو پھر فیصلہ ہوا اس کے مطابق ہم نے روٹفکیشن جاری کر دیا جس میں یہ ہے کہ آٹھنی جماعت تک کی جو کلاسز ہیں ان کو ہم اسکولز بند تو نہیں کی ہم نے بچوں کی جو فیزیکل اٹینڈنس ہوتی ہے اس کو ہم نے روکا اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو بھی ذرا اس کا بیک گراؤنڈ توڑی سی میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں یہ بات تو فیکٹ ہے کہ اس وقت صوبہ سندھ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کووٹ کی وہ صورتحال نہیں ہے جو پنجاب میں ہے یا خیبر پختو خواہ میں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلکل خواب خروش میں ہوں اور ہم جو آنے والی آگے کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خراب ہو سکتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بلکل لائل میں رکھیں اور جانتے ہوئے بھی ہم اقدامات نہ کریں حکومت سندھ میں پچھلے کئی دنوں سے فیڈل گورنمنٹ کو یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ پنجاب سے اور خیبر پختو خواہ سے بلوچستان سے جو ٹرانسپورٹ آتی ہے جو لوگ سفر کرتے ہیں صوبہ سندھ میں اس سفر پر پابندی لگائی جائے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے انٹر پروینشن اس کو بند کیا جائے جو ٹرینز ہیں اس کو بند کیا جائے جو فلائٹس ہیں اس کو بند کیا جائے تاکہ پنجاب سے اور خیبر پختو خواہ سے جو وہاں جو انفیکشن ریٹ ہائی ہے جو یوکے ویرینٹ اس کووڈ کا آیا ہوا ہے جو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے اس سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں بچا سکیں لیکن ابھی تک وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے تو اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے بھی علمے ہیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ باقی صوبوں سے صوبہ سندھ میں آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں تو اس کی ٹرانسپورٹ تو اسی طرح ہوتی ہے اگر لوگ آتے جاتے رہیں گے تو یہ وائرس یہاں پر بھی آئے گا اور اسی طرح نقصان پہنچائے گا تو ہم نے اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے نقصانات کو کم کیا جا سکے ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ صوبہ سندھ میں بھی خدا نہ خاصتہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے اگر ہم نے وقت پر صحیح اقدامات نہیں کیے اور لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی صوبہ سندھ میں اس وقت جو شرعہ ہے وہ 2.1 ہے یہ تو آپ کے علم ہے لیکن اگر آپ اس میں کراچی میں دیکھیں تو یہ 5.39 ہے اور ہیدراباد میں 5.58 ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی دنوں سے جو شرعہ چل رہی تھی خاص طور پر کراچی اور ہیدراباد میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ نیچے جا رہی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اگر اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر احتیاطی تدابیر ابھی سے اختیار کرنی چاہیے نہ یہ کہ ہم انتظار کریں کہ خدا نہ خواستہ جب یہ دستی ست ہو جائے گی اس کے بعد ہم اقدامات کریں گے تو سوئیس سندھ کی حکومت نے کچھ ارلی ایکشنز لیے ہیں اور فیڈل گورنمنٹ سے بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ اس پر مدد کرے ہماری چونکہ کچھ چیزیں ہیں جو فیڈل گورنمنٹ کر سکتی ہے صوبہی حکومت وہ نہیں کر سکتی ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پرائیوٹ اسکولز کے اونرز ہیں وہ بھی حکومت سندھ کی اس مجبوری کو سمجھیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیم کا نقصان بہت ہوا ہے پچھلے ایک برس میں جب سے یہ کوویڈ آیا ہے لیکن یہ نقصان نہ تو حکومت سندھ چاہتی ہے کہ ہو نہ ہی والدین چاہتے ہیں کہ یہ ہو نہ ہی میں کہتا ہوں کہ فارقی حکومت چاہتی ہے کہ یہ ہو نہ ہی کوئی والد یہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں پہلے سے تیک ہی ہوئی ہے کہ اس سال بچوں کو بغیر ایزیمز کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا تو اگر ہم بروقت اقدامات نہیں کرتے اور خدا نہ خواستہ یہ سکول کا جو کلوجر ہے وہ زیادہ طویل ہو جاتا ہے تو اس میں بچوں کا پورا ایک سال ضائع ہو سکتا ہے بچوں کے چھ اٹھ مہینے ضائع ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پورا ہمارا جو اکیڈمک پلان ہے وہ ری شیڈیول ہوگا اور ساری چیزیں آگی چلے جائے گی تو اس لیے کچھ یہ چیزیں کی گئے ہیں تو میری رائے تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں اور جو کچھ غلط خبریں میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں ایک تضبضب ہے وہ ختم ہو